گیبنز بنمانس کو چھوٹے بنمانس کہا جاتا ہے یاد رکھیں بنمانس کی دم نہیں ہوتی ان کے بازو ٹانگوں سے لمبے ہوتے ہیں اور وہ درختوں پر رہنے کے لیے بنے ہوتے ہیں جب تیز ترین درختوں پر پھلانگنے والے جانوروں کی بات آئے تو نمبر ون گیبنز کا نام آتا ہے یہ تیز ترین پھلانگنے والا بنمانس بھی انڈونیشیا کے جزائر میں ملتا ہے بلکہ ارد گرد ساتھ لگنے والے ملک جہاں ٹراپیکل جنگلات موجود ہیں مثلاً ملائشیا، تھائی لینڈ، بنگلہ دیش، انڈیا اور چین میں پایا جاتا ہے یہ درختوں پر 55 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جول سکتے ہیں اور 50 فٹ تک ایسے درخت سے دوسرے درخت تک کا ہاتھوں سے پھلانگ کر فاصلہ تیہ کر سکتے ہیں یہ پھلانگتے وقت اپنی چاروں انگلیاں کنڈی یا ہک کی طرح استعمال کرتے ہیں اور درخت کی ٹہنیوں کو پکڑتے ہیں ان کے اس طرح درختوں پر جھومنے کو بریچیٹن کہتے ہیں ان کا کام صبح صویرے اٹھ کر مرگے کی طرح آدھا گھنٹہ بھانگ دینا ہوتا ہے مادہ اور نر مل کر یہ کام کرتے ہیں اور بچہ تھوڑا ہوش سنبھال لے تو وہ بھی یہ کام سنبھال لیتا ہے ان کی سب سے بڑی نسل سامیان کے گلے میں مینڈر کی طرح غبارہ فٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ اپنی انچی آواز اور زیادہ کر سکتے ہیں ان کی کوئی اٹھارہ نسلیں دریافت ہوئی ہیں جن میں کچھ مادوم ہو چکی ہیں مادہ کریم براؤن رنگ کی جبکہ نر کالے رنگ کے ہوتے ہیں یہ بڑی ہیپی فیملی کی طرح رہتے ہیں مادہ اور نر ایک بار ملاب کر لے تو تمام عمر اکٹھے زندگی گزارتے ہیں جنگلوں کو ان کا یہ بھی فائدہ ہے کہ یہ فروٹ زیادہ کھاتے اور ان کے بیج مختلف جنگوں پر تھیلاتے ہیں اس کے علاوہ یہ کیڑے اور چھوٹے پرندے بھی کھا جاتے ہیں یہ بھی باقی بنمانسوں کی طرح پانی سے ڈرتے ہیں دریا کے کنارے یا طلاب میں درختوں سے ہی جھول کے پانی قریب آ کر ہاتھ گلے کر لیتے اور ان سے پانی چوستے ہیں بہت انچا درخت پر رہنے اور تیز رفتار کی وجہ سے ان کو دوسرے جانور بہ آسانی شکار نہیں کر پاتے انسانی قید میں یہ پچاس سال تک کی عمر پاتے ہیں یہ دونوں ایشیائی بنمانس اور انگوٹن اور گبنز انسانوں کو کچھ نہیں کہتے نہ ہی کوئی کیس ایسا سامنے آیا ہے لیکن اگر مادہ بچوں کے مطلق خطرہ محسوس کرے تو خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیو چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کے بٹن پر پریس کریں موسیقی